جی دوستو تو اب گندم کافی بڑی ہو گئی ہے جی اور یہ بھائی سپریئے کر رہے ہیں جی ان سے پوچھتے ہیں بھی ہیں جی سپریئے گندم کو کیوں کر رہے ہیں ہاں جی سپریئے کر چیز دیئے چوڑے پتیاں دیئے دنبی سیٹی دی جڑی بوٹیاں دی دوستو تو یہ اب نسمبر کا انڈ ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا چال رہی ہے جی پپل کا درخت ہے اس کے پتوں کے آواز بھی آ رہی ہو گئی اور یہ آپ کو جو چیز دکھانی ہے وہ یہ ہے جی بابا جی رسا بنا رہے ہیں جی بہت مضبوط یہ دیکھیں ٹاکیوں کا دیکھیں جی یہ جو ٹاکیوں ہوتی ہیں کپڑے کی اور مختلف طرح کی یہ والی ہیں کٹھی کی ہوئی ان کا رسا بنا جا رہا ہے جی یہ دیکھیں بابا رسا کافی مضبوط ہوندہ ہے اڑا مرموط اپل کو مجھے اگر صحیح ہوئے تھیلا دیکھیں مطلب تھیلا اور پلاس ایڑ کپڑا اگر ٹھیک ہے مضبوط کپڑا بہت مضبوط رسا ہوں دا صحیح 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 دیکھو جی سینی تو انہوں نے ختم ہوں دی جائیں دی ہیں سینی ہے انہیں پاٹسن سی جی پاٹسن بنگلہ دیشی پائی جائیں دی پاکستان تا ختم ہو گیا دیکھو کتنا لمبا اور کتنا مضبوط رسہ ہے آسما سے آجاؤنا کاری آجاؤں جو سو یہ دیکھیں جی یہ رسہ بہت لمبا ہو گیا جی تی فوٹ لمبا ہو گیا جی رسہ تیس فوٹ لمبا یہاں بابا جو بنا رہے ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ بھائی وٹ دے رہے ہیں جی دوستو میرا نام ہے غلام دستگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویلج ولاگ جی دوستو میرے اس چینل پہ آپ سہراک کی زندگی تو دیکھ ہی رہے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا گاؤں کی خالص زندگی جی تو میں نے اپنے جو میرے سبسکرائبرز ہیں خاص طور پہ میرے یوٹیوب کمیونٹی ہیں میرے ویورز ہیں ان سے میں نے یہ بات کہنی ہے کہ ایک تو آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں دوسرا جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اس چینل پہ اس کو لائک بھی کر دیا کریں اور ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ میں ویڈیو کی کوالٹی کو امپروف کر سکوں سبسکرائبرز ہیں اوڈیو چاوڑں کی یہ دیکھیں جی یہ تنوبی پنجاب میں ایک بس اڈے کا منظر ہے جی صبح صبح جی بھائی نے جن کا باغ ہے جی انہوں نے لڑی لگائی ہوئی اڈے پہ خروٹر اور یہ انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے جی سیکھنے کے لئے اور یہ اڈے کا ایک روسود منظر ہے جی یہ دیکھیں جی یہ بس اڈے ہے جی یہ بس سٹاپ کرتی ہے اور یہ ویٹنگ روح ہے دوستو تو یہ ایک جو کنوں کا باغ ہے اس کے خوبصورت مناظر ہیں جی یہ دیکھیں اس طرح کا نظام ہوتا ہے نکے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو مٹی کا بند نہیں باندھنا پڑتا پھٹی اس کو کہتا ہے جی پھٹی آگے رکھیں اور یہ بند ہے یہ دیکھیں اور کچھ آپ کو باغ میں لگا ہوا جو کنوں وہ بھی دکھاتے ہیں جی میں اس وقت موجود ہوں ایک کنوں اور فلوٹر کے باغ میں یہ پودوں کو لگے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں اب اس کو توڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کی دفعہ کٹر بکار رہا ہوتا ہے کہ ویسے توڑ دیں گے کٹر کے ساتھ ان کو سب کو جتنے بھی ہوتے ہیں تو کٹر دخوا مڑا ہے یار تو کٹر کے ساتھ توڑ کے تو پھر اس کو میچے جو ڈلے ہوتی ہیں جیسے یہ ہیں اس میں بار رہے ہیں جی کرتے ہیں جی یہ دیکھیں جی جب پودوں کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہارویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کٹر کے ساتھ وہ جتنا بھی ہوتا ہے اس کو توڑا جاتا ہے جی پھر اس کو کیا جاتا ہے یہ دیکھیں جتنے بھی ہوتے ہیں یہ رہے کے دو دے ہیں اور یہ سپیشل کٹر میرا ہے اس کے لیے سائج جی کٹر دکھا نا دو جی اچھا اے کٹر ہے جی زبردیس جی موسیقی 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 جی دوستو تو آپ کو دکھاتے ہیں جی گاؤں کا خالص محول یہ ہے جی موسیقی موسیقی چھوٹیاں پر نوازتے ہیں چھوٹیاں پر نوازتے ہیں چھوٹیاں بھی ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی دوستو تو یہ ہے جی گاؤں کی خالص زندگی اب ہواب ہوتے چل رہی ہے شاید میری عواز تھوڑی سی اس میں شور آ رہا ہوگا جی دیکھیں جی سبزی کی گوڑی ہو رہی ہے اسپیشلی یہ لسین ہے جی جو دوستو یہ سبزیاں کاشت کی ہوئی ہیں اور یہ آپ کو جو چیز دکھانی ہے وہ ہے یہ جی مونگری اس طرح کی ہوتی ہے جی مونگری آپ ساتھ لگے بھی ہوں گے یہ مونگری کا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ کیلے کا درخت ہے جی اور ساتھ کماد ہے جو دوستو تو یہ ہمارے گاؤں میں پیٹے کے پودے لگے ہوئے ہیں جی جو دوستو تو پیٹے کا پودا اس طرح کا ہوتا ہے آپ کو کسی پودے کے ساتھ پیٹا لگا ہوا اور بھی دکھاتے ہیں جی یہ پیٹے کا پودا یہ دیکھیں اور یہ اس کا ساتھ پھل لگا ہوا ہے نیچے سے پھل یعنی تیار ہوگے توڑتے جاتے ہیں اور اوپر سے نیا پھل نکلتا جاتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے جی پیٹے کا پودا موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر